مزفر نگر سکول کیس میں آلٹ نیوز کے فیکٹ چیکر محمد زبیر پر ایف آئی آر کیا ہے آرو بتائیں گے اس ویڈیو میں اتر پردیش کے مزفر نگر زلے میں آلٹ نیوز کے فیکٹ چیکر محمد زبیر پر ایف آئی آر درج ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے پچھلے دنوں زلے کے ایک سکول میں مسلم بچے کو کلاس کے سٹوڈنٹ سے تھپڑ مروانے کا کیس سامنے آیا تھا اب اسی معاملے میں زبیر کے خلاف کیس درج ہوا ہے آئی آپ کو بتاتے ہیں یہ پورا معاملہ کیا ہے اور ان کے اوپر کیا آروپ لگائے گئے ہیں حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک سکول کی کلاس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا یہ ویڈیو تھا مزفر نگر کے خباپور میں نیہا پبلک سکول کا کثت ویڈیو میں سکول کی ٹیچر ترپتہ تیاغی کثت طور پر انیے چاتروں کو ساتھ ورشی مسلم چاتر کو تھپڑ مارنے کے لیے کہتی نظر آ رہی تھی اسی گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا ہینڈل پر پوسٹ کرنے کے معاملے میں وشنو دت نام کے ایک شخص نے منصور پور تھانے میں محمد زبیر پر ایف آئی آر درش کروائی ہے محمد زبیر پر درش کروائے گئے ایف آئی آر میں آروپ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے پچیس اگس کو نیہا پبلک سکول خباپور سکول والے معاملے سے سمبندت وائرل ویڈیو میں چھاترے کی پہچان اجاگر کی آروپ لگا ہے کہ یہ کشور نیہای ادھینیم کے انترگت بالک کے ادھکاروں کا حنن ہے اس کیس کو لے کا زبیر نے بھی اپنا فکش رکھا ہے زبیر نے جو کہا اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جنتا کا کیا ریاکشن ہے ایک یوزر نے لکھا سچ دبایا نہیں جاتا ہے وہ خود باہر آ جاتا ہے ایک انی یوزر نے لکھا پہلی جس نے ایک یوزر نے دعویٰ کیا یہ اکیلے پورا بھاچپا کا پول کھول دیتا ہے اس لئے بھاچپا ڈرتی ہے اور نیوز کے فیکٹ چیکر محمد زبیر نے نیجی میڈیا پوٹل کے ساتھ باتچیت میں کہا کہ ویسے تو اس ویڈیو کو کئی نیوز چینلز راج نیتی سے جوڑے لوگوں کے علاوہ کئی انیے لوگوں نے بھی ویڈیو پوست کیا لیکن مجھ پر ایف آئی آر ہوئی ہے میں نے تو فوراں ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا تھا لیکن اس کے بعد بھی سنگل آؤٹ کرنا یہ دکھاتا ہے کہ مجھے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں محمد زبیر آگے کہتے ہیں کہ مجھے اب تک جو پتا ہے یہی پتا ہے کہ میرے علاوہ اور کسی پر ایف آئی آر نہیں ہوا ہے اس سے دکھتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ابھی میں اپنے وکیل سے بات کر کے لیگل اوپینین لے رہا ہوں کہ اس معاملے پر آگے کیا کرنا ہے آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیال آئیکن بٹن ضرور ٹریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے